بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع عید الازر کی تکبیرات کیا ہوتی ہیں تشریق کیا ہوتی ہے عید الازر کی تکبیرات پہلی تاریخ سے لے کر تیرا تاریخ تک ہوتی ہے یعنی عید کے تیسرے دن تک کہنا شرع عمل ہے اس بارے میں فرمان واردالہ ہے سورہ حج آیت نمبر ٹوئنٹی ایک ترجمہ تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کا مشاہدہ کریں اور مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر عام کریں یعنی کہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں اور ایک اور جگہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹوہنڈریٹ تھری میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اور گمتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کریں جس طرح اللہ تعالی نے ہفتے کے سات دنوں میں جمعہ کو اور سال کے بارہ مہینوں میں رمضان مبارک کو اور پھر رمضان کے تینوں عشرے میں آخری عشرے کو فصیلت دی ہے اسی طرح ذلحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضل اور رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا گیا ہے انہی دنوں میں حج کی ایام کو رکھا گیا برحال یہ رحمتِ خداوندی کا خاص عشرہ ہے ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ کو بہت پسنے ایامِ تشریق یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایامِ تشریق کھانے پینے اور ذکرِ الہی کے دن ہیں ایام بخاری نے اپنے کتاب صحیح بخاری میں فرمایا ہے ابنِ عمر اور ابو حریرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ عشرے ذلحجہ میں بزار جا کر تقبیرات کہتے پھر پورے بزار کے لوگ ان کے ساتھ تقبیرات کہتے اور پھر حضرت عمر بن خطاب کے صحابزادے عبداللہ بن عمر رسی اللہ تعالیٰ عنہ مینہ کے دنوں میں مسجد و قیمہ ہر جگہ بلند آغاز میں تقبیرات کہتے حتی کہ پورا مینہ تقبیرات سے گون چکتا سبحان اللہ ناظرین گرامی ذرا غور کیجئے وہ کیا عالم ہوگا جب ہر طرف اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی ہوں گی جب سب ایک ساتھ تقبیرات پڑھتے ہوں گے کیا خوبصورت منظر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج نصیب فرمائے آمین ناظرین ہمیں بھی چاہئے کہ آج ہی سے تقبیرات پڑھنا شروع کر دیں اپنے گھروں میں بزاروں میں ہر جگہ تقبیرات پڑھیں اور اللہ کا ذکر عام کریں چاہے موبائل میں لگا کر اونچی آواز میں ہی سنتے رہیں ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا بہت عجر و ثواب ہے پھر اللہ کی ذکر کرنے کا حسن آپ کو خود نظر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ معزز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی یہ بات مروی ہے کہ وہ نو زلحج کے دن صبح فجر کی نماز سے لے کر تیرہ زلحج کی اثر تک پانچوں نمازوں کے بعد تقبیرات کہتے تھے یہ عمل ان لوگوں کے لئے ہیں جو حج نہیں کر رہے یعنی جو لوگ حج نہیں کر رہے وہ تقبیرات کہیں گے مستند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیک عمل کسی دن میں اللہ کے ہاں اتنا محبوب نہیں جتنا ان دس دنوں میں محبوب و معزم ہیں لہٰذا ان دنوں میں قسرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا کرو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا فیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ